پنڈی ایکسپریس جو بکتہ نے پاکزانی بیٹس مینوں کی ٹھیک تھا کلاس لی اور لینی بھی چاہیے تھی جیسی پاکزانی بیٹس مینوں نے ایک شرمناک پرفارمس دی ایک اتنی ماہ یوسکن پرفارمس کے ایک اتنا اچھا میچ کھلا پہلا اور اس کے بعد اب یہ پرفارمس اتنی عبرتناک شکاست ہے کہ آپ اندازہ لگے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی بولا تھا کہ ایک میجی دنے پہ آپ زیادہ خوش نہ ہوں آپ جو فینز ہیں یہ زیادہ ان کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں آپ ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ ہیرو ہیں تمام پلیئرز انہوں نے بعد میں اپنی اوقات پہ آ جانا اور آپ کو پھر پرشان کرنا آپ کا بھی دماغ خراب کرنا ہے میرا بھی دماغ خراب کرنا ہے میں تو کرکٹ دیکھنے ہی نہیں چاہتا پاکزانی ٹیم کی مگر انفورچنٹلی مجھے شوز کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ اس ٹاپک پہ بات کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے مجھے کرکٹ دیکھنے ہی پڑتی ہے اتروائیز یہ کھلاڑی اس کابل ہے ہی نہیں ان کو دیکھا جائے انہوں نے جو پرفارمس دی ہے آپ دیکھیں یہ کھلاڑی آپ یہ پرفارمس دیں گے انہوں نے چند ہفتوں بعد ٹی ٹونی ورلڈ کپ کھیلنا ہے وہ ٹی ٹونی ورلڈ کپ جس کا ہر ٹیم انتظار کر رہی ہے ہر ٹیم اپنی پریکٹس کر رہی ہے اور ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے آپ دیکھیں پہلے تو بالنگ کے اندر ہم پچھلے تقریباً پانچ میچز کے اندر پہلی دفعہ ٹی ٹونی ہسٹری کے اندر پاکستان نے ٹو ہنڈ ایکسیڈ کیا فرسٹلی سعودویگا کی سی ٹیم سے ایکسیڈ کیا تھا لازٹ ٹائم اور پھر پچھلے میچ کے اندر پاکستانی ٹیم نے دو سو ایکسیڈ کیا اس دفعہ پھر ٹو ہنڈ ایکسیڈ کیا پاکستانی بالرز نے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے وقار یونس ہیں جو کہ بڑی زبردست ایکسٹر کلاسز لے رہے ہیں محمد اسنین کی اور ہارس رہوف کی بڑی ان کو زیادہ ٹریننگ دے رہے ہیں آج انہوں نے ففٹی پلس اچیف کی ہے ماشاء اللہ ان دونوں بالرز نے ففٹی آئی سکور کی ہے بالنگ پہ یہ نہیں دو بالرز جب سو رنز دے دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے پھر آٹھ ہورس کے اندر دو بالرز سو دے دیں وہ بھی آپ کے سٹرائیکر بالرز آر اونڈر نہ ہو یا پار ٹائمر نہ ہو تو آپ نے کیا جیتنا ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ میں جیتیں گے یا ٹی ڈوڑی ورلڈ کپ جیتیں گے یہ نہیں کوئی چانسز نہیں ہے اس ٹیم کے یہ ٹیم میننجر بلکل فلاپ ہے بلکل فارگ ہے اس کو آؤٹ کریں بالنگ کوش کو آؤٹ کریں آپ مجھے فری میں بالنگ کوش بنا دیں میں ان کو کوئی تنخواہ نہیں لوں گا ان کو سیدھا کروں گا تمام بالرز کو